اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل دعا زہرہ کیس میں گرفتار اسکر علی نے فرفر بولنا شروع کر دیا خوفناک گروہ کے تانے بانے عرب مالک سے ملنے لگے زہیر ماں اور بھائی کو لے کر غائب ہو گیا دعا ایک بار پھر لا پتہ ہو گئی کراچی پولیس جو کہ اس وقت دعا کی تلاش میں تھی انہیں ایک بار پھر جو ہے وہ دعا نہ مل سکی آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کریں گے اور اس قیدی کی اس گرفتار جو گواہ تھا اسگر علی دعا زہرہ کے نکاح کے وقت جس نے گواہی دی تھی نکاح میں جو شامل تھا اس کی بھی انٹرویو آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے اور تمام جو وکیل ہے وہ مزید آگے کیا جا کے اقتامات اٹھانے جا رہے ہیں اس کیس کے لیے دعا زہرہ کی رہائی کے لیے دعا زہرہ کی بازجابی کے لیے وہ تمام جیٹیلز ہم آپ کے ساتھ آج کس ویڈیو میں شیئر کریں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھے اور آپ کو جیٹیلز جو ہیں وہ بتائیں آپ لوگوں سے ایس جو جیل چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری چینل کو فرس ٹائم وزیٹ کیا ہے وہ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے والا آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کیجئے گا ایسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے ایک ماہ سے دعا زہرہ کی بازجابی کی مسلسل کوششیں جاری ہیں اور فائنلی کل جو تھا وہ اس کیس میں ایک اہم پیشرفت یہ ہوئی کہ اسگر علی کو جو تھا وہ کر لیا گیا گی رفتار کر لیا گیا پولیس نے ارسٹ کر لیا اور اس وقت جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے علی اسگر اور اس سے جو ہے وہ پولیس نے انویسٹیگیشن کی اس کا خاص جو تھا وہ ریکارڈ بیان جو تھا وہ ریکارڈ کیا گیا جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو سنواتے ہیں تو آئے چلیں پہلے وہ سنتے ہیں اس کا بیان اسگر جو ملزم ہے مرکزی ملکم نکاح نامے کا اس سے میں دو تین سوال بھی کروں گا اچھا تو اسگر صاحب اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب آپ نے جالی نکاح نامہ جو تیار کیا تھا اس کے پر انگوٹہ آپ کا ہی ہے سنگوٹہ آپ کا ہی ہے میں اتنیا باہت سائن بھی یہ تھے سائن اور انگوٹہ آپ کا ہی ہے مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ اس میں آپ بیٹنس ہیں ہوا ہے دیکھیں یہ سرسکیس ہم نے یہ بات چیز مان بھی رہا ہے کہ یہ جالی نکاح نامہ تو اس کے پر انگوٹہ بھی انتے ہیں اور آپ کیا لگتے ہیں سہیر کے سر وہ ہمارے گاؤں کے ہیں اچھا ہمارے گاؤں کے ہیں اور اس کا بھائی میں دے ساتھ وہ ملادوں میں اچھا محمد تو کسی نے بتایا کہ آپ اس کے قزن ہیں نہیں نہیں قزن نہیں تو آپ کے ساتھ انہوں نے اس کا بزر رابطے میں تھے جب کراچی سے ہیں تب سے رابطے میں تھے یہاں آکے رابطہ کیا آپ کیسے گواب بنے آپ کو کیسے پتا جائے اچھا نے مجھے شبیر جوانا اس کا زہر کا بھائی وہ مجھے دفتر سے لے دے گئے کس طرح انار کر لی جانا ہے اچھا پھر میں اسے رسل کو پوچھا کہ انار کرنے کی سری نانا کس نے پتا کے ذاہر کا نکا ہے تو اس میں آپ نے کوئی بھی نہیں ملے کہ نہیں آپ ایسا کرو پھر میں ہمی سے مجھے بات کر دھا وہ مجھے پوتھ کرگا پھر میں پوتھ میں کہ نہیں آپ نے جب نکاڈ عمرو پہ سائن کی ہے تو آپ نے دیکھا نہیں کی بچی چودہ سال کی ہے یہ میں کیا کر رہا ہوں نہیں سر اس کے اوپر بچی کی عمر اٹھارا سالی لکھئی ہے نہیں اٹھارا سال لکھی ہے لیکن بچی تو دیکھنے میں دس سال کی لگت ہے کہ آپ نے بچی سے پوچھا نہیں کہ آپ کی عمر چودہ سال ہے آپ یہ کیا کر رہی ہیں بس آپ نے آنکھے پانے کر کے سائل کر دی ہے زہین سے کتنی دیر کا تعلق ہے آپ اس سے بھائی شبیر میرا پلیل ہے پلیل ہے وہ کیا کرتا ہے ملازمت کرتا ہے اس سے کتنی دیر کا تعلق ہے وہ پانچ چھ سال ہے وہ بھی نکار ہمیں میں گواہ ہے اس کے اور آپ دونوں گواہ ہیں تو اب آپ اس کو ٹریس کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے ٹریس اب میں جو کچھ مجھے پتا تھا بھائی پانچ چھ سال سے آپ کا رابطہ ہے تو اب آپ کو اس کا ویئر ربورٹ سے بتاؤں گے پیچھے داؤن یہ وہ چلیں بہت سے یہ آپ سے پوچھیں گے ٹھیک ہے میں کلیر کر دوں گنٹ سے چلیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ لاہور کوٹ نے یہ کیس جو ہے دوازہرہ کا جو ہے وہ کراچی ہائی کوٹ میں ٹرانسفر کر دیا ہے اب کل جو ہے وہاں پر تمام گواہ وغیرہ حاضر ہوں گے وہاں پر دوازہرہ بھی حاضر ہوں گی اور ان کے پیرنٹس بھی فائنالی ایک دوسرے سے ملنے کا موقع مل پائے گا ان کو اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ دوازہرہ کے فادر نے جو وکیل کیا ہوا تھا اس نے بھی اہم جو ہے وہ باتیں بتائیں اور انہوں نے اپنی کچھ پلاننگ کا جو ہے وہ کیا بتایا میڈیا کو سوچل میڈیا پر اور مزید یہ بھی انہوں نے ایک پیغام بھی چھوڑا اس گینگ کے نام زہیر اور اس کی فیملی کے نام تو آئیے آپ کو وہ پیغام بھی سنواتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ غیر آئینی غیر شرعی ایک عمل ہے اس میں قانون کسی صورت بھی اس کی پرمیشن نہیں دیتا دیکھیں شرعیت اور چیز ہے قانون اور چیز ہے قانون کسی صورت اس کی پرمیشن نہیں دیتا اگر نابالگ لڑکی جو ہے اس کو آپ ٹرائپ کر کے اس کی شادی جو ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ نکاح نامہ بھی فیک ہے اس کی پاپر ویریفکیشن ہو چکی ہے تو اس کو ہم کسی صورت سے پیر نہیں کریں گا اور زرد آپ کے سامنے آج ایک ملزم جو ہے وہ بہائیڈ دا بار ہے پولیس کے سڑی میں ہے اور انشاءاللہ اس کا رمانٹ ٹرانزیٹ رمانٹ بھی موجود ہوگا اور اس کو ہمیں ایک اگزیمپل بنائیں گے تو میری یہ جو ملزمان ہے جو یہ پراپر گینگ بناوا ہے ان کے لئے میرا یہ ایک میسیج ہے کہ میرے اگر اس میں کوئی بیٹ کے اپنی غلطی تسلیم کر لیں گے اور سرنڈر کر دیں گے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے پولیس کے سامنے تو یہ ان کے لئے کوئی بہتری ہوگی اس میں ان کے لئے کوئی نرمی اختیار کی جا سکتی ہے اگر اسی طرح سے ہمیں وہ کرے گے تو پھر اگر باقی ان کو پکڑنا پڑا جیسے ابھی ہو رہا ہے تو ان کے لئے مشکلات ہوگی تو بہتری یہی ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اور کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے اگر یہ اسی طرح کریں گے بلکل ان کو سپیر نہیں کریں گے بلکل اس میں ایک بندہ بھی جائے اس کو سپیر نہیں کریں گے جیسا کہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے ذہن میں یہ کوئی چیز ہے کہ انہوں نے بان سکٹی فور کا سٹیٹمنٹ کروالی گیا یا کوئی ایسی بات ہے کہ انہوں نے بڑا لڑکی کو یہ ایسے ٹول یوز کر رہے ہیں جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اس کو توتہ اپنایا ہوئے تو لڑکی کی سٹیٹمنٹ سے تو جان نہیں چھٹنی اس سے تو یہ معاملہ نہیں حل کرنے ملا اور یہ ہم پورٹ پروسیڈن سے باغ کیوں رہے ہیں اب یہ فرار کیوں بڑھے ہیں اس طرح کے کاموسید کی جان نہیں چھوٹ رہے ہیں ان کو بیٹھ کے لڑکی پیش کر کے یہ معاملہ سیڈل کرنا پڑنا ہے اگر یہ پورٹ پروسیڈن سے بھانگیں گے تو ہم ان کو نہیں باغ لے دیں گے کسی صورت نہیں باغ لے دیں گے اور یہ جو مردم کا سٹڈی میں ہے اس کا ہم پراپر رمان لیں گے پراندر مان لیں گے اور اس کو تو ہم سندھ لے کر جائیں گے اور وہاں اس کی انٹیروگیشن ہوگی پراپر اس کی رپورٹ پر پیش کریں گے اور ان کے خلاب وہ ہمارے پر سرونگ ایوڈنس آ جکے ہیں اور مزید بھی ہم کرے گے اور جب واقعی ان زمان فرار ہیں ان کو بھی امریس کریں گے اور ایک اگزیمپل بنائیں گے اس کو ہم پورے پاکستان کے لیے اگزیمپل بنائیں گے کسی کی بین پیٹی کی جو عزت ہے اس کو اس طرح سے نلاحمنی کرنے دی جائے گی اور نہ ہمارا مارسلہ اسلامی سٹیٹ جو اس کی پرمیشن دیتا نہ قروم دیتا اور نہ ہم اس کو کرنے دیں گے بینگ اے لا آفیسر یا ایک لیگل ٹریکٹیشنل ہماری رسپونسیبیلٹی دیتے ہیں دیکھ بنتی ہے ہم بھی اس میں بین پیٹیوں والے ہم اس کو سوسائیٹی دیکھتے ہیں تو سوسائیٹی بلکل اس کی پرمیشن نہیں دے گی اور یہ میرا کلیر میسیج ہے ان کریمیلز کے لیے کہ یہ کسی صورت ہم اس کو سپیر نہیں کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ غیرینی اور غیرشری کام تھا جس کا ریزرٹ آپ کے سامنے ہیں ابھی ایک ملزم جو اسکر نامی ملزم ہے وہ بیہائیڈ دا بار ہے پلیس کا سٹڈی میں ہے تو اس کو لافر طریقے سے آئی جی پنجاب کی پرمیشن سے اس کو سندگ گورنمنٹ کے ساتھ اور ہائی کورڈ کے آرڈر کے مطابق اس کو ریز کیا گیا یہ غیر کنونی کام نہیں ہے بقیدہ اس کے اوپر افنسز ایڈ ہیں تو ریزرٹ آپ کے سامنے ہیں اور یہ جو ملزمان ہیں جو ایک گینگ بنا ہوا ہے جو بچیوں کو ٹرپ کرتے ہیں جس طرح سینوں نے دوال زیادہ کو ٹرپ کیا ہے تو میری یہ ایک ان کے لیے میسیج ہے کہ اگر وہ اپنی گلتی جو ہے وہ ایک ہائی لائٹ پیس کے بانچک ہے اگر اس میں وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیں گے تو ٹھیک ہے ان کے لیے کوئی اسرنڈر کر لیں گے تو ان کے لیے کوئی راستہ نکل آئے گا کوئی نرمی اختیار کی جا سکتی ہے کوئی تیسرا راستہ اس میں سے نکل سکتا ہے اگر یہ اسی طرح ہی کریں گے اور یہ سمجھ دیں کہ ہم ایسا کر لیں گے تو کسی کی بین پیٹی کے ساتھ ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور جو قانون ہے وہ اپنا راستہ لے گا دعا زہرہ کو اس کے ماباف سے ملائے اور اس میں شامل جتنے بھی مجرم ہیں ان کو سزا تک پہنچائے اور اس کے علاوہ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بیٹیوں بہنوں سب کو اپنے حفظومان میں رکھیں ہر ایک کی عزتوں کو محفوظ رکھیں اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظومان میں رکھیں ہر ناگے ہر نیافت اور مصیبت سے بچائے رکھیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے اور اچھی ٹاپک کے ساتھ اور دعا زہرہ کیس کی مزید نیو اپ ڈیٹس لے کر آپ کے لئے حاضر ہوں گے تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ